ایک بزرگ تھے تو قبرستان کے پاس سے گزرے دین جاننے والے تھے پرے کھڑے ہوئے السلام علیکم یا اہلالکبور حضرت ہم تو زندہ کو سلام نہیں کرتے تو ہم نے مردوں کو سلام کیا کرنا ہمیں تو اتنی اکڑ ہے حضرت اللہ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں سلام میں پہل کر کے غرور کو ختم کیا کرو حضرت میں آپ سے گزارش کروں گا ساڑھے چاکڑان علاقہ کھوی نہیں ہے سلام لیا کرو سلام اللہ اور اللہ کی رسول کیلئے اور بارہا مرتبہ یہ حدیث پاک کا مفہوم بیان کی آج پھر کروں گا کہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ خاص لوگوں کو سلام کیا جائے گا اور خاص لوگوں ہی کہ سلام کا جواب دیا جائے گا اور یہ قرب قیامت کا وقت ہوگا اور ہم تقریباً بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں آپ دیکھنی رہے جسے ہمیں کام نہ ہو ہم کہوں سے سلام لیتے ہیں اللہ صحابہ علیہ مردوان کے لیے لکھا ہے ہم تو بزار کام کے لیے جاتے ہیں صحابہ بزار سلام کرنے جائے کرتے تھے کیونکہ گھر میں بیٹھ کر آپ بار بار تو کسی کو سلام کیا وہ باہر نکلتے تھے چلو حضرت ابوبکر ملیں گے تو ان کو سلام کہوں گا اور جب حضرت ابوبکر وآلہی کو مجھ سلام کہیں گے تو کیا کمال ہوگا اگر حضرت سیدنا عمر فاروق ملیں گے تو میں ان کو سلام کہوں گا اور اگر حضرت عمر فاروق مجھے والے کم وہ سلام کہیں گے تو کیا کمال ہوگا وہ سلام کہنے کے لیے بزار جائے سلام لیا کریں ہم سلام کو ختم کر چکے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کو سلام اتنا پسند ہے کہ آپ نے فرمایا جو سلام سے پہلے کلام کرے اس کی کلام کا جواب ہی نہ دو سلام کیا کرو انہوں نے سلام کیا اب جو دوسرا طریقہ ہے جتنے بھی قبر والے ہیں ان کو عصال سواب کیا جائیں ان کی کوئی بخشش و مغفرت کے لیے دعا کی جائیں انہوں نے وہ بھی کام کیا تو آپ کو پتہ ہے حضرت جی قبرستان کا ایک نام شہر خموشاں بھی ہے اس کو شہر خموشاں بھی کہتے ہیں خموش شہر دنیا بڑی زیادہ رہ رہی ہے وہاں لوگ بہت زیادہ ہیں لیکن شور کوئی نہیں سنتا ہے حضرت ہو کا عالم ہے تو جب بزرگ دونوں کام کر چکے نا سلام بھی کر لیا عصال سواب بھی کر دیا ان کی بخشش و مغفرت کے لیے دعا بھی کر دی تو اہمی دل میں خیال سایا کیسا سکون والا شہر ہے کیسے مزے سے قبروں والے سو رہے ہیں کیونکہ عزیز جی ہر بات ہر بندے سے نہیں کی جاتی ہر بات ہر بندے سے کوئی ہوتا ہے جسے ایسی باتیں کی جاتی ہیں اور وہ اس کوئی میں شامل تھے خاص تھے لیکن اس لیے پردہ اٹھایا گیا کہ یہ میرا بندہ کی سامت نکل رہا ہے کہ یہ سکون سے سوئے ہوئے ہیں تو حکم الہی سے نا لکھایا کہ ایک قبر سے ایک مردہ بول اٹھا اس نے کہا حضرت یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم سکون سے سوئے ہیں ہم نہیں سکون سے سوئے ہوئے تو بزرگ آگے سے نا پوچھتے ہیں اگر تم سکون سے نہیں سوئے تو پھر کیا کر رہے ہیں انہوں نے کہا حضرت جو دنیا میں سکون سے سوتے رہے ہیں اب ہم اس کی صدا بھگت رہے ہیں تو دنیا میں سوتے رہے ہیں اب ہم سونے کی صداف بھگت رہے ہیں